ٹرائل شروع کرنے سے روک دیا حکومت نے قانون سازی کے لیے عدالت سے ایک ماہ کا وقت مانگ لیا سپریم کورٹ نے سماد غیر موینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ چاہتے ہیں زیر احراست افراد کو تمام قانونی حقوق ملنے چاہیے دوران سماد لطیف خوصہ کی جانب سے زیاہ و لگ دور کا بھی حوالہ دیا گیا تفصیلات جان لیتے ہیں بولیوز کی رمائندہ نیلم عرشہ سے نیلم کیا تفصیلات ہیں آج کی سماد کی آج بلکل آج کی سماد جو ہے اس کو غیر موینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے عدالت سے ٹانی جنرل نے کچھ وقت مانگا ہے اس تمام تر معاملے پر اور اس سیویلین ٹرائلز سے مطالق جو کے میلیٹر کوئر 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 میں ہونا ہے اس نے جو موثر قانون سازی ہے یا موثر اپیل کا حق ہے اس سے مطالق جو قانون سازی ہے اس پر آئندہ سماد پر ٹانی جنرل جہاں وہ عدالت کو آگاہ کریں گے تاہم آج کی سماد سے بڑی ہی اہم رہی بڑی اہم جو ریمارک سے وہ دیئے گئے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جیسے ہی سماد اخترام پر پہنچی تو وقیر لطیف خوصہ کی طرف سے مارش اللہ کا ذکر کیا گیا جس پر چیف جیسس و فاکستان کی طرف سے ہم ریمارک کیے گئے کہا گیا کہ یہ زیاستہ دور نہیں ہے اور اگر ملک میں مارش اللہ جیسے صورت احال ہوئی تو جو سپیم کورٹ آف پاکستان ہے وہ مداخلت کرے گی اس وقت آپ کو بتائیں کہ سماد کو غیر مہینہ مدد تک کے لئے ملتوی کیا گیا ہے تاہم آج دوران سماد عدالت کو ایٹرانی جنرل یہ قائل کرنے میں بلکل ناکام رہے کہ اس مومنے پر جو سیویلینز ہیں ان کو موثر اپیلی کا حق دیا جاتا ہے یا نہیں ایک موقع پر جو آرمی ایک ہے وہ پڑھ کر سنایا گیا عدالت کو اور عدالت نے اس پر یہ کہا کہ یہ جو ایک ہے اس کا زیادہ سے زیادہ جو دارومدار ہے یا زور ہے جو ایمپسائز ہے وہ صرف اس دہشت گردوں پر ہے جس پر ایٹرانی جنرل کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اس میں جو سیویلینز ہیں ان کا بھی ذکر ہے ایٹرانی جنرل کی طرف سے جو سیویلینز کورٹ مارشل سے مطالق مختلف نازلی ہیں وہ بھی بتائے گی ساتھ ساتھ عدالت کو آگاہ کیا جاتا اس طرح سے یہ جو قانون ہیں جو میلے کی آفیسٹرز ہوتے ہیں ان پر بھی لاغو ہوتا ہے تاہم اس تمام تر معاملے پر عدالت کو آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ایٹرانی جنرل آج بھی ناکام رہے اور عدالت کو اس معاملے پر مطمئن نہیں کر پائے کائل نہیں کر پائے ایک موقع پر عدالت کی طرف سے یہ پوچھا گیا ایک سے مطالق ہے اس میں تو جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا اطلاق بھی نہیں ہوتا جس پر عدالت کو سر سے کہا گیا یہ ایک ایسا ہے جس میں بنیادی انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا جس پر چیف جاسس اور پاکستان کی طرف سے اہم رمارک کیے گیا اور کہا گیا کہ سپرین کورو پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کی ہمیشہ سلم بردار رہی ہے اور آئندہ بھی ان حقوق کا خیال جو ہے وہ رکھا جاتا رہی گا جس پر چیف جسس نے یہ کہا کہ یہاں یہ معاملہ اس کیس سے متعلق نہیں ہے یہ بھی کہا گیا عدالت کی طرف سے کہ آپ کا مطلب ہے کہ سیکشن 3A کا کوئی کیس نہیں ہے چیف جسس نے یہ کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی کیس نکل سکتا ہے جس پر ایٹانی جنرل کی طرف سے کہا گیا کہ میرا بیان آج تک کی سٹیج تکا ہے جس پر جسس آئیشہ ملی کی طرف سے استفتار کیا گیا کہ آپ یہ کیسے کہیں سکتے ہیں کہ فوجی اطالتوں میں ٹرائل سپیر ہوں گے اہم سماعت اس حقوق ہوئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ آج کی سماعت کے دوران ایٹانی جنرل نے ملٹری کورس کے فیصلے کے قلاف اپیل کی قانون سازی کے لیے ایک مہینے کی محلت مانگی ہے جس پر عدالت نے اس کو غیر مہینہ متتقلی مصرح کیا ہے تہام حکم امتنات کی درخواست جو ہے وہ بھی دیت گئی جس پر عدالت کی طرف سے تہا دیا کہ ابھی کاروائی شروع ہی نہیں ہو تو حکم امتنات کے ایسے جاری کر دیں تو آج ایٹانی جنرل کی طرف سے اس کو بھی مصرح کیا گیا ہے ایک طرف سے جو وقت میں وہ مانگا گیا ہے لیکن ایک مہینے کا جو وقت میں وہ نہیں دیا گیا لیکن عدالت میں غیر مہنہ متتقلی اس امات کو مصرح کیا ہے عدالت سے آج ایٹانی جنرل نے دو اس صدائیں کیا جس میں سے ایک اس صدائر جو تھی وہ ایک مہینے کی تھی ٹھیک ہے نیلہ بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے